پنجابی ڈرامے پنجابی خبرنامہ لگتا ہے پنجابی خبرنامہ لگتا ہے پانچ منٹ لگتا ہے ہاں جی مانتے ہیں ایک خاص حصہ ہے ایک سائٹی کا جو کہ پنجابی کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ پنجابی کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ایک لینگویج ہے but then again on the other hand we have a population of GIK ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کی اندر کہ ہاں جی پنجابی کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کتنے ایدر ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے پروفیسر کی پھل بھی ریسپیکٹ کریں گے جب اوستر پروفیسر کا یہاں پتر ذرا ایسائنمنٹ کر کے لے آئیں مجھے آپ اگلاتے ہیں then again then again جی ہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پنجابی کے اندر شاہستگی ہے لیکن آج یہ مجودہ دور کے اندر جب آپ کہیں کھانا کھانے چاہتے ہیں آپ آپ سے یہ بہتے ہیں what would you like جب آپ کھانا چاہتے ہیں سر آپ کو کیا پسند ہے یہ نہیں کہتے ہیں پائنٹ کیلے ہوگئے ٹھیک ہے نا محسرم پانچ منٹ کی خبروں سے اور ٹیچر کی اس بات کی ریسپیکٹ سے آپ یہ کس طرح ثبت کریں گے پنجابی مزاہیہ زبان ہے ٹھیک ہے تو ہم اس بات کو پروف کرتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں پنجابی مزاہیہ زبان ہے ہم نے کہنا تھا پنجابی سنجیدہ زبان نہیں ہے چلو سنجیدہ تو نہ ہوئی ہم کہتے ہیں میڈیم آف انسٹرکشن آپ کالوجز کے اندر کیا پنجابی میں ہیں نئی لیڈی سنجیدہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا Thank you very much سواتین و حضرات آپ نے تقریر سنی اور اب سنتے ہیں تقریر کا فیصلہ جی شمون شامل پہلے کچھ کہیں گے آج کی تقریر کا موضوع یہ نہیں تھا کہ پنجابی جو ہے وہ ایک ناشائستہ یا مزاہیہ زبان ہے موضوع یہ تھا کہ پنجابی جو ہے وہ ایک سنجیدہ زبان ہے سنجیدگی سے مراد جو ہے وہ شائستگی یا مزا نہیں ہے سنجیدگی سے مراد یہ ہے کہ ایک زبان کے اندر سنجیدہ عدب بھی کریئٹ ہوتا ہے سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے اس زبان کے اندر غیر سنجیدہ عدب بھی کریئٹ ہوتا ہے غیر سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے مشکل موضوع تھا میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں اور جو لوگ اس زبان کی مخالفت میں بات کر رہے تھے لمس والے ان کے لئے ایک مشکل مرحلہ تھا ایک شاعر تھے ہندوستان کے شف کمار بٹالوی جن کی پیدائش پاکستان کی تھی انتقال ہندوستان میں ہوا ان کا ایک اور شاعر ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا گلزار صاحب سب جانتے ہیں انڈین فلموں کے لئے گیت لکھتے ہیں ڈائریکٹر ہیں فلمیکر ہیں جہلم کی پیدائش ہیں لیکن اب ممبئی میں رہ رہے ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں میں ذاتی طور پر جگید سنگھ کا بہت بڑا فین ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا عدب تخلیق کیا ہم عام لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو عام لوگ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں کیا وہ کوئی چھوٹی زبان ہوتی کیا ان کا ای ڈی ایم کوئی حقیر ہے صرف بلے شاہ یا شاہ حسین یا گلزار کی بات کرنے سے ہم یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص طبقے کے لوگ تو بہت امدہ اور اچھی گفتگو کرتے ہیں جو عام لوگ ہیں جو مزدور ہیں کسان ہیں ان کی گفتگو میں کوئی بات نہیں ہوتی جو فیکس ان فگرز کی بات ہوتی ہے اکثر کہ ہم فیکس ان فگرز ٹھیک سے کوٹ نہیں کرتے مونیر نیازی اور فیض کے جو ڈیکیڈز تھے وہ میرے خیال میں صحیح سے کوٹ نہیں ہوئے فیض صاحب کی ستر کی ذہائی نہیں تھی فیض صاحب انیس سو چالیس میں بے پناہ مشہور تھے اور اس کے بعد ففٹیز میں بہت مشہور تھے مونیر نیازی کی جنیریشن اس کے بعد آتی ہے اس طرح کے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں جو کہ وہ ٹھیک نہیں تھے لیکن بنیادی طور پر میرا ووٹ جو ہے وہ شمون صاحب میرے پاس ہے خفدین حضرت ایک بڑا دلچسٹ اب موضوع پنجابی کے بارے میں بات کریں تو کچھ ہانک بھیگ بھی لائے گی اس لیے کہ یہ وہ زبان ہے کہ دس سو اکیس میں جب مسعود غزنوی لاہور کا گورنر ہو رہا ہے تو لاہوری پراکرت وہ زبان ہے یوں تو کئی زبانیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ اردون کے اختلاعات سے بنی ہے پھر ہم جانتے ہیں کہ جس زبان کی کوک سے اردون نکلی ہے وہ پنجابی پراکرت کیونکہ اردون کی بات نہیں ہو سکی اگر ہم بابا فرید کی بات نہیں کریں گے روکھی سوکھی کھا تھی تھنڈا پانی تھی ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی بہت بڑی باتیں صوفیان نے کہیں جو فقیر کی زبان تھی جیسے شامل نے کہا کٹیاں میں بیٹھے ہوئے فقیر نے یہ بات کی اور عام لوگوں کے درمیان یہ بات کی اور وہ بات بہت خوبصورت رہی کیونکہ یہ بات پھر کسی اور زبان میں بھی نہیں ہوئی ہے کہ ٹادے منظر ٹادے مسجد ڈلنا کے سیدہ ٹائم یہ پنجابی زبان سے آئی ہے تو یہ زبان کا ایک اپنا حسن اپنی جگہ ہے بات واپس مباحثے پہ اگر آ جائے تو شامل نے تو منیش صاحب کی اور تیس صاحب کے ڈیکیٹ کی بات کی بات ایک ان دونوں کی وجہ تصنیہ جو ہے وہ پنجابی زبان نہیں ہے یہ دونوں مشہور اگر ہوئے تو اردو شائری کی وجہ سے ہوئے یوں تو فراز ایک پتھان شائر ہیں لیکن وہ پشتوں کے شاید کے طور پر مشہور نہیں ہیں یہ باوجود اس کے کچھ نظمیں غزلیں انہوں نے پشتوں میں کہیں گی ان کی شہرت کی وجہ شہرت جو ہے وہ دونوں زبان ہے پنجابی کی بات کریں تو آپ اختر عثمان کو بھول گئے آپ مننو بھائی کو بھول گئے آپ حنید رامے کو بھول گئے آپ بلراج کومل کو بھول گئے بہت سے ایسے نام ہیں جو آج کے مارٹن ڈے میں پنجابی عدب کے احمد سلیم بڑے نام ہمارے پاس ایسے ہیں کہ وہ ہیں پھر دوسری سائیت سے جب بات ہوئی تو ایک جو بات ہوئی ہے کہ پہلے مقابی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کچھ حد تک وان بھی لیدے سنجیدہ ہیں دیکھئے مباحثہ جب کرنے آئیں تو یہ کہاں چٹا نہیں ہوتا کہاں کالا ہے اور اسے کالا رہن دیں ایک طرف رہی ہے یا حق کے ساتھ ہیں یا مخالفت کے ساتھ ہیں دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے سو یہ کچھ معاملات تھے دوسرے سپیکر نے بہت سنبھالنے کی کوشش کی بڑے دھوراندھار بھی ہوئے گفتگو بہت اچھے نہج پہ بھی آئی معاملات ذرا سخت بھی ہوا لیکن میرا اور شامل کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آج کی بازی یویٹی لہور کے ساتھ نہیں